ہیلو دوستو کیا سب امید کرتا ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے جانسا کہ دوستو آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں اگر آپ بھی اس طرح کی موبائل فریم والی ویڈیو بنانا چاہتے ہیں اپنی فوٹو پر اپنے دوست کی فوٹو پر یا کسی کی بھی فوٹو پر تو اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس طرح کی جو ویڈیو ہے وہ کس طرح سے اپنے موبائل میں کائن ماسٹر کے اندر کیسے ایڈیٹ کرتے ہیں تو چلے دوستو بینہ ٹائم گیسٹ کے ویڈیو شروع کرتے ہیں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے دوستو اب ان چھوٹا سا کام ضرور کرنا ہے اگر آپ ہماری ویڈیو پر نئے ہیں تو جلدی سے ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو حال پر کلک کر دیں تاکہ فیوچر میں ہر آنے والی نئی ویڈیو سبسے پہلے آپ کے پاس پہنچے اور اس کے لئے اس ویڈیو میں جو بھی میٹھتی تھی اور یوز کیا گیا اس کا لگی میں نے آپ کو ڈسکرپشن میں دے دیا وہاں سے جا کر آپ ایزیلی ڈونلوڈ کر کے اپنی ویڈیو میں یوز کر سکتے ہیں تو چلے دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں سبسے پہلے دوستو آپ نے اپنے موبائل کی سکرین میں آ جانا ہے اور جہاں سے آپ نے کائن ماصر اپکیشن اوپن کر لینی ہے اس کے بعد دوستو آپ نے پلس والے آئیکن پر کلک کرنا اور جہاں سے آپ نے 9x16 کی جو ریشوہ وہاں آپ نے سیلیکٹ کرنی ہے دن آپ نے کریئیڈ پر کلک کرنا ہے اس کے بعد دوستو آپ کو کچھ اس طرح کا انٹرفیس دیکھنے کو ملے گا تو یہاں سے آپ نے ایک بلیک ایمج سیلیکٹ کر لینی ہے دن آپ نے اوکے پر کلک کرنا ہے اور اس کی جو ٹائم لائن ہے اس کو آپ نے اپنے سٹیٹس کے اکوڈنگ کرنا ہے جتنا آپ نے سٹیٹس کریئر کرنا ہے تو میں اس کو اپنے اکوڈنگ کر لیتا ہوں آپ نے اپنے اکوڈنگ اس کو رکھ لینا ہے اس کے بعد آپ نے اوکے پر کلک کرنا ہے اوکے پر کلک کرنے کے بعد دوستو اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے لیار پر کلک کرنا ہے دن میڈیا پر کلک کرنا ہے اور جہاں سے آپ نے اپنے موڈل کی جو فوٹو ہے وہ آپ نے جہاں سے ایڈ کر لینی ہے تو میں یہاں پر اپنے موڈل کی جو فوٹو ہے وہ ایڈ کر لیتا ہوں اس کے بعد دوستو میں اس کو زوم کر کے اس کو اپنے اکوڈنگ یہاں پر اڈجسٹ کر لیتا ہوں آپ نے اپنے اکوڈنگ اس کو اڈجسٹ کر لینا ہے اس کے بعد دوستو آپ نے اوکے پر کلک کرنا ہے اوکے پر کلک کرنے کے بعد دوستو اس کی جو ٹائم لینڈ ہے اس کو آپ نے یہاں سے سکرول ڈاؤن کر کے ایڈ تک کر لینا ہے اس کے بعد دوستو آپ نے پہلی پوزیشن پر آج میں دن اوکے پر کلک کرنا ہے اوکے پر کلک کرنے کے بعد دوستو اب آپ نے کیا کرنا آپ نے اس اپنے موڈل کی جو فوٹو اس کو آپ نے سیلیکٹ کرنے سیلیکٹ کرنے کے بعد دوستو یہاں پر آپ کو ایک کی والا اوپشن دیکھنے کو ملے گا تو آپ نے یہاں پر اس کو کی والے اوپشن پر کلک کر دینا ہے جیسے آپ اس کو کلک کریں گے اس کے بعد دوستو آپ نے اس فوٹو کو آگے کی طرف جہاں پر اس کو آپ نے موف کرنے موف کرنے کے بعد دوستو آپ نے یہ والی جو فوٹ ہے اس کو آپ نے لکھ رائٹ اس کو آپ نے سکرول لون کرنا ہے اس کے بعد دوستو جہاں پر ایک پلاس والا آئیکن ہوگا اس کو آپ نے کلک کر دینا ہے اس کے بعد دوستو آپ نے پھر اس کو آگے کی طرف لے کر جانا اور جہاں سے آپ نے اس فوٹو کو پھر پیچھے کی طرف اس کو آپ نے لے کر آنا ہے اس کے بعد دوستو آپ نے پلاس والا آئیکن پر کلک کرنا ہے اس کے بعد دوستہ آپ نے پھر سے اس کو آگے کی طرف لے کر جانا اور اس کو فوٹو کو آگے کی طرف لے کر جانا ہے اس کے بعد دوستہ آپ نے پھر سے پلس والے آئیکن پر کلک کرنا ہے اس کے بعد دوستہ آپ نے پھر سے اس فوٹو کو آگے کی طرف لے کر جانا اور اس کے بعد آپ نے اس فوٹو کو سکرول ڈون کر کے پیچھے کے پر کلک کرانا ہے اس کے بعد آپ نے پلس والے آئیکن پر کلک کر دینا ہے اس اس کے بعد دوستو آپ نے اوکے پر کلک کرنا ہے اوکے پر کلک کرنا ہے اور جہاں سے آپ نے ایک شیڈو پی اینجی ایڈ کر لیے اس کا لیکن بھی آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا وہاں سے جا کر آپ ایزالی ڈالنلوڈ کر کے اپنی ویڈیو میں ڈیوز کر سکتے ہیں تو اس کے بعد دوست آپ نے سپلٹ سکرین پر کلک کر کے اس کو آپ نے fit to full screen کر لینا then back پر کلک کرنا ہے اس کے بعد اس کی جو time line ہے اس کو آپ نے بڑھا کر end تک کر لینا جتنا آپ نے status create کیا ہے اس کے بعد آپ نے پہلی position پر آج ہے then ok پر کلک کرنا ہے ok پر کلک کرنے کے بعد دوستو آپ نے اس ویڈیو کو save کر لینا ہے تو میں اس ویڈیو کو یہاں سے save کر لیتا ہوں آپ نے یہاں پر اس کو بھی save کر لینا ہے یہ دوستو ویڈیو save ہو چکی تو انکیس کے بعد درست انکیس کے بعد دوستے آپ نے کیا کرنا آپ نے اپنے ڑیلیٹ کرنے ٹانڈ کرنے کے بعد دلیٹ کر 내�ight کرنے کے بعد مئرلیٹ کر دینے کے بعد preacher سو دلیٹ کردے کے بعد ملک کر کے اس قسمی اس آگر کروں لگا وقت کرنے کے بعد آپ نے اوکے پر کلک کرنا ہے اوکے پر کلک کرنے کے بعد اب آپ نے کیا کرنا آپ نے سپلٹ سکرین پر کلک کر کے اس کو اپنے فیٹ ٹو فول سکرین کر دینا ہے دن بیک پر کلک کرنا ہے بیک پر کلک کرنے کے بعد اب آپ نے کیا کرنا آپ نے اوکے پر کلک کر دینا ہے اوکے پر کلک کرنے کے بعد دوست اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے لیار پر کلک کرنا ہے دن میڈیا پر کلک کرنا ہے اور جو ہم نے ویڈیو ابھی سیت کہ اس کو آپ نے دوبارہ سے ایڈ کرنا ہے تو میں اس کو دوبارہ سے ایڈ کر لیتا ہوں دوبارہ سے ایڈ کرنے کے بعد اس کا جو سائز ہے وہ آپ نے چھوٹا کر لینا ہے یا پھر اپنے اکوڈنگ یہاں پر اس کو آپ نے ایڈجسٹ کر لینا ہے تو میں یہاں پر اس کا سائز جو چھوٹا کر لیتا ہوں چھوٹا کرنے کے بعد اس کو میں یہاں پر اپنے اکوڈنگ یہاں پر ایڈجسٹ کر لیتا ہوں اس کے بعد آپ نے اوکے پر کلک کرنا ہے پوکے پر کلک کرنے کے بعد اب آپ نے پھر سے لیار پر کلک کرنا ہے دنمیڈیا پر کلک کرنا ہے اور جہاں سے آپ نے ایک موبائل والی جو بینج ہے وہ آپ نے جہاں سے ایڈ کر لیں گے اس کا لنک بھی میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا اس کے بعد دوستہ آپ نے کیا کرنا آپ نے نیچے کے ساتھ سکرول ڈاؤن کرنا اور جہاں سے آپ نے بلینڈنگ والی اوپشن پر جاکے اس کو آپ نے ملٹیپل کر دینا ہے ملٹیپل کرنے کے بعد دوستہ آپ نے بیک پر کلک کرنا اور اس کے بعد اس کے س ہے اس کو اپنے تھوڑا سا چھوٹا کر لینا ہے چھوٹا کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر اس کو اپنے اکوڈنگ یہاں پر اس کو اپنے اڈجسٹ کر لینا ہے تو میں یہاں پر اس کو اپنے اکوڈنگ اڈجسٹ کر رہا ہوں آپ نے اپنے اکوڈنگ اس کو اڈجسٹ کر لینا ہے تو میں یہاں پر اس کو اپنے اکوڈنگ اڈجسٹ کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کے جو ٹائم لینے اس کو آپ نے اپنے اسٹیٹس کے اکوڈنگ این تا کرجے لیے جتہ میں یہاں پہ اس کو کر لیتا ہوں اس کے بعد آپ نے پہلی پزشن پر آنا ہے جن آپ نے جو دوسرے والی جو ویڈیو ایڈ کے اس کو آپ نے سیلیکٹ کرنے کی بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے نیچے کتر سکرول ڈاؤن کرنا اور یہاں پر آپ نے کروپنگ کے اوپشن پر کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو چار اعتراف سے اپنے اکوڈنگ یہاں پر اس کو آپ نے کروپ کرنے تاکہ یہ یہاں پر صحیح طریقے سے اڈجسٹ ہو جائے اس کے بعد آپ نے اوکی پر کلک کرنا ہے اس کے بعد دوستو آپ نے کیا کرنا آپ نے پھر سے میر پر کلک کرنا ہے تو میڈیا پر کلک کرنا اور جہاں سے آپ نے اپنے جہاں سے آپ نے تو پارٹیکل ویڈیو ایڈ کرنے لیے اس کا لیکن میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا وہاں سے جا کر آپ ایزیلی ڈاؤنلوڈ کر کے اپنی ویڈیو میں یوز کر سکتے ہیں سب سے پہلے اس کا جو والیو میں وہ آپ نے زیرو کر دینا دن بیگ پر کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ نے سپلٹ سکرین پر کلک کر اس کو اپنے فٹو فول سکرین کر دینا دن بیگ پر کلک کرنا اور اس کے بعد آپ نے بلین لنگ کے اوپشن پر جا کر اس کو آپ نے جہاں سے سکرین کر دینا سکرین کرنے کے بعد دوستو آپ نے اوکی پر کلک کرنا ہے اوکی پر کلک کرنے کے بعد دوستو اب آپ نے یہاں سے ایک سونگ ایڈ کرنا ہے تو میں یہاں پر آڈیو پر کلک کروں گا اور جہاں سے میں اپنے فولٹر میں یہاں پر ایک سونگ رکھا ہوا ہے تو آپ نے جہاں پر بھی جو بھی سونگ رکھا وہ یہاں پر ایڈ کر سکتے ہیں تو میں جہاں پر اپنا سونگ جہاں پر سوگ سپر لیتا ہوں اس کے بعد آپ نے اوکے پر کلک کرنا اوکے پر کلک کرنے کے بعد دوستو اب آپ نے لیا پر کلک کرنا ہے اور جہاں سے آپ نے ایک پوٹر والی جو پی اینج ہے وہ آپ نے جہاں سے ایڈ کر لینے ہیں اس کا لینک لینک لینٹ ہی بھی آپ کو ڈسکریپشر میں دوسریوں گا وہاں سے جا کر آپ جزئے ڈالونڈ کر کے اپنی واڈیو میں85 سکرین کرتے ہیں اس کے بعد آپ نے اسکو سیپی ٹیڈ پر کلک کر کے اپنے کو ڈ ،silہade کلک کر کر Dank لاپر کلک کروں گا Dell讓 ل سکرین کر دوئے ان کے بعد آپ نے بلینڈگ کے اوپشن پر رہا کر اسکو آپ نے جہاں سے سکرین کر لینا ہے سکرین کرنے کے بعد آپ نے بیندیک پر کلک کرنا ہے اور اسے جو ٹائم لین ہے اس کو آپ نے اپنے سٹیٹس کے اکورڈنگ انتہ کر لینا جیتنا آپ نے سٹیٹس کی ایک اکورڈنگ کر لیتا ہوں اس کے بعد آپ نے اوکے پر کلک کرنا ہے اوکے پر کلک کرنے کے بعد آپ نے پہلی پوزشن پر آ جانا ہے اس کے بعد دوست آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری جو ویڈیو وہ بلکہ ریڈی ہو چکے اور بہت خوبصورت اور کمال کے لگے اس طرح کی ویڈیو آپ کی اپنی فوٹو پر اپ اگر آپ نے اس ویڈیو کو سیف کر لینا ہے تو ویڈیو سیف کرنے کا ٹھیکپ ہوتی elite آپ نے ایرو کیل پر کلیٹ کرنا ہے اس کے بار اس کی جو ماگو آپ نے اپنے اکوڑنگ کر لیں گے تو میں یہاں پر اس کی جو ویڈیو اپ něکوڑنگ کروں گا تو جہاں پر آپ کوgus ویڈیو وہ آپ کو یہاں پر 720 بھی رکھ سکتے ہیں اس کے بار آپ نے سیف ہے اس ویڈیو پر کلیٹ کر اس ویڈیو کو سیف کر لینا ہے گیر کر تب دوستو ویڈیو اچھے لگی ہوگی ملتے ہیں دقش ویڈیو کے لئے تب تک لئے پائے